بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آج یہ اپنی ویڈیو سولر سسٹم کے اوپر بنانے جا رہا ہوں اور اس میں جو سب سے اہم چیز سولر سسٹم کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا انورٹر ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی کمپنی ہے جس کا سولر انورٹر اس وقت یعنی جو انہوں نے موڈل لانچ کیا ہے اس میں بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں میرے کوئی ذاتی یعنی دشمنی تو نہیں ہے اس کمپنی سے لیکن پھر بھی جو چیز میں نے خود پرسنلی فیس کی ہے وہ شیئر کرنی چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت پیسہ ضائع ہونے سے بچ سکے تو بیسک پرابلم ہی آتی ہے کہ ہم پاکستانی ایزا پاکستانی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار سولر سسٹم لگایا جائے اور کیسے بجلی پیدا کر کے وابڑا کو دی جائے اور پیسے بنایا جائیں تو اس انسلے میں ہم سب سے پہلے مارکیڈ ڈریک مارکیڈ جاتے ہیں کوئی ریسرچ ورک نہیں کرتے نہ نیٹ کو سرچ کرتے ہیں نہ کچھ بس سیدھا دکاندار کے پاس جاتے ہیں دکاندار جو ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ یہ انورٹر لگا لو یہ کار لو باس ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں اور یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ باس اب تو گریڈ میرے گار سے ہی نکلے گا جو ہے گریڈ کی باقی ساری سپلائی میں نہیں پوری کرنی ہے اس تسلی کے ساتھ دکاندار کے کہنے پر ہم جو دکاندار ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں ہم وہی سسٹم لگا لیتے ہیں اور لاکھوں کا پیسہ ہم لگاتے ہیں یعنی جو ہے نا یعنی اس سسٹم کو لگانے کے لئے کم اس کم 3.2 کلو وارڈ اگر ہم سسٹم لگائیں تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً دو سے دھائی لاکھ کے درمیان لگتا ہے سولر سسٹم جو ہے نا یعنی تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ جائیں تو پروپر سرچ کریں سولر کے اوپر کون سی پلیٹے آپ کے ایریوں کو آپ کے ایریے کے لحاظ سے ٹھیک ہیں اور کون سا انورٹر ٹھیک ہے میں خود کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہویا علاقے ٹیکنیکل ہونے کے باوجود میں نے ایک لیٹس کمپنی کا لیٹس انورٹر یوز کیا حالی اس کے فیچرز کو دیکھ کے اور کسی کے کہنے پر میں نے وہ یوز کر لیا لیکن اس کے بعد اب میں مسلسل یعنی جو فالٹ اس کے اندر ہے وہ کمپنی دور کرنے میں ناکام ہے اور مسلسل ایک دن دو دن کے بعد دوبارہ وہ فالٹ اس کے اندر آ جاتا ہے میری کوئی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کمپنی سے پرسنل یعنی کوئی نہیں ہے میرا یعنی دشمنی نہیں ہے لیکن جو بات سچ ہے وہ مجھے بتانی چاہیے جی ہاں کیونکہ مجھے بہت زیادہ انورٹر کو لے کے ان دنوں بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے سب سے پہلے میں دکاندار کے پاس گیا جس سے میں نے یہ انورٹر لیا رہا تو اس نے تو صاف کہا دیا جی کہ نہیں بھائی یہ تو آپ سرویس سینٹر جائیں تو سرویس سینٹر ٹھیک ہے جی میں پھر سرویس سینٹر لے گیا وہ انورٹر جیسے میں انورٹر لے گیا اچھا اور اس انورٹر کی مالیت تھی تقریبا 65 کا ملا یعنی 65,000 کا میں نے وہ انورٹر لیا سرویس سینٹر کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ریپیئر کر کے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے دو دن میں ریپیئر ہو جائے گا آپ کا یہ انورٹر میں بھی تسلی کے ساتھ تھا جی وہ دو دن پھر کب پندرہ پندرہ سے تیس دن میں تبدیل ہوئے وہ پتہ ہی نہیں چلا لیکن میں اب آپ کو ایک اسی سرویس سینٹر کی جس کمپنی کے انورٹر کے بارے میں میں بتا رہا ہوں ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں سرویس سینٹر کے اندر کس حالت میں ہمارے لاکھوں روپے کے انورٹر رکھے جاتے ہیں تو یہ اب آگے وہ ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انوریکس کمپنی کا سرویس سینٹر ہے برانچ اوپر ایک ٹیگ ہے اس میں پتہ چالے گا کہ یہ کیا ہے رولپنڈی کی ہے یہ میں یعنی جھوٹ کیوں بولوں سچ لاکھوں روپے کے انورٹر ہمارے یہ اسی طرح یہ بس میرے آنے کی وجہ سے یہ سامنے بلیو چیر میں میرا انورٹر انہوں نے رکھا ہے ورنہ اس سے پہلے یہ پاؤں میں ہی تھا جس طرح یہ باقیوں کے انورٹر بڑے ہوئے ہیں یعنی ٹھیک ہے بری عالت میں انورٹر ادھر بڑے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر یہ ٹیگ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ رولپنڈی کا سرویس سینٹر تھا ان کا تو خدا رہا آپ سوچ سمجھ کر انورٹر یوز کریں اور اس وقت انوریکس کمپنی کا جو انورٹر پرابلم سب سے زیادہ دے رہا ہے وہ ایروکس موڈل جو ان کا ہے جو سب سے لیٹس موڈل ہے ان کا اس کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اس کی انپوڈ یا آوٹ پوڈ شارٹ ہو جاتی ہے اڑ جاتی ہے جو پھر وہ آپ سرویس سینٹر کے چکر پر چکر لگاتے رہتے ہیں وہ میٹھی گھولیاں آپ کو دیتے ہیں ریپئر ہو کے آتا ہے ٹیمپریری ریپئر ہو کے آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی پرابلم رہتی ہے تو خدا رہا اپنا قیمتی پیسہ بچائیں اور سوچ سمجھ کر اس وقت انوریکس کا ایروکس موڈل کم سے کم نہ خریدیں یعنی تاکہ میرے جیسی پرابلم آپ کو نہ اٹھانی پڑے شکریہ